ایک طرفہ پیار کرنے والے یا پیار میں دھوکہ کھانے والے کس حد تک باغلپنتی کر سکتے ہیں آج کی کہانی میں دیکھتے ہیں بینہ دیری کے کہانی سچارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ایک لڑکی کافی تیز بائیک چلا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک لڑکا بھی بائیک چلا رہا ہے لڑکے کی بائیک سلپ کرتی ہے جس سے وہ نیچے گرتا ہے لڑکے کے زیادہ گہری چوٹے نہیں لگتی پھر لڑکا اور لڑکی ایک پرانے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں دنگل کرتے ہیں تب ہی لڑکی نین سے جاگتی ہے لڑکے کا نام ہے بابی بابی پہلے سپنا دیکھ رہی تھی بابی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں امپلوئی ہے وہ آج اپنے بوائی فرنڈ کائو کو کافی مس کر رہی ہے کیونکہ کچھ دنوں سے کائو بزنس کے سلسلے میں شہر سے دور گیا تھا پھر دکھاتے ہیں کہ کائو چھپکے سے آ کے بابی کو سرپرائز دیتا ہے بابی اسے یہاں دیکھ کے چونگ گئی تھی کائو بتاتا ہے کہ کوٹ میں اسے بلایا گیا ہے اصل میں کائو کی کمپنی پر دوسری کمپنی فروڈ کا کیس کیا تھا لیکن کائو بابی کو بتاتا ہے کہ ان کے پاس پورے پروف ہیں وہ بے گناہ ہیں کائو ایک اور چیز کے لیے یہاں آیا تھا وہ بابی کو شادی کے لیے پرپوس بھی کرتا ہے اب کیونکہ بابی کائو اسے بہت پیار کرتی ہے تو وہ شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے پھر بابی اپنی دوست پیٹی سے ملتی ہے شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی تو بابی اور پیٹی شادی کی ڈریس دیکھ رہی تھی وہاں پیٹی اسے پوچھتی ہے کیا سچ میں تم اب صرف ایک آدمی سے ہی دنگل کرو گی پہلے تو تم ایسی نہیں تھی اصل میں پاس لائف میں بابی نے بھی جم کے جوانی کے مزے لیے تھے لیکن کائو نے اسے بدل دیا تھا شادی کے بعد بابی زیادہ کیرفو رہنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی سپورٹس بائیک بھی سیل کر دیتی ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ بابی اور کائو کی بزنس پارنیشپ ہیں بابی کائو کی کمپنی کے ٹرانزیکشن کی دیکھ رہے کرتی ہے آج کائو کی کوٹ میں ہیرنگ تھی تو بابی اپنے کولیگ اور پکے دوست تھیاگو کے ساتھ کوٹ پہنچتی ہے جہاں وہ پارکنگ میں اپنی بائیک کے جیسے بائیک کھڑی دیکھتی ہے جو کہ اسے اپنی سیل کی ہوئی بائیک کی یاد دلاتی ہے پھر کورٹ میں جج مارکو آتا ہے مارکو دکھنے میں کافی ہینسم تھا حیرانی والی بات یہ تھی کہ بابی نے جس آدمی کے ساتھ سپنے میں دنگل کیا تھا وہ مارکو ہی تھا بابی اسے دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو چکی تھی لیکن وہ اپنی اموشنز کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ اب وہ کائو کی پتنی بننے والی تھی اس کے بعد سنوائی ہوتی ہے جج کائو کے دیئے ثبوتوں کے بھیحاف پر اس کی کمپنی کو بائیزت بری کر دیتا ہے یہ سن کے کائو کافی خوش ہے لیکن بابی کا پورا دھیان جج مارکو پر ہی تھا پھر سب ہی وہاں سے جاتے ہیں لیکن بابی اپنے ایک فائل کورٹ میں بھول جاتی ہے پھر کائو وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر بابی تھیاگو کو اس کی بیچولس پارٹی میں آنے کو کہتی ہے لیکن تھیاگو کہتا ہے کہ وہاں صرف لڑکیاں ہوں گی میں وہاں بھلا کیا کروں گا پھر بیچولس پارٹی ہوتی ہے جہاں بابی نے ایک نچار بولایا تھا جو کی ننگا ہو کے ناج رہا تھا وہاں پھر بابی کو گفت ملنے تھے بابی ایک ایک کر کے گفت کھولتی ہے لیکن ایک گفت میں کچھ ایسا نکلتا ہے جس سے اس کی ساری دنیا ہی پلٹ جاتی ہے اس گفت میں تھی کائو کی کسی اور لڑکی کے ساتھ دنگل والی فوٹوز یہ دیکھ کے بابی کو بہت صدمہ لگتا ہے اس کی سب سے خوشی والی رات گم میں بدل جاتی ہے اور وہ باتروم میں خود کو لوگ کر کے روئے جاتی ہے یہ دیکھ پیٹی تھیاگو کو کال کرتی ہے تھیاگو وہاں آتا ہے اور بابی کو باتروم سے باہر نکالتا ہے بابی شانت ہو چکی تھی لیکن یہ شانتی طفان کے آنے سے پہلے کی تھی وہ پھر دونوں کے ساتھ کائو کے اوفیس جاتی ہے بابی نے اصل میں اب کائو سے بدلہ لینا تھا اور اسے اس لڑکی کے بارے میں بھی سب پتا کرنا تھا جس لڑکی کے ساتھ کائو نے اسے دھوکہ دیا پھر تینوں کائو کے اوفیس انٹر کرنے لگتے ہیں لیکن وہاں گارڈ ہوتا ہے جو انہیں روکتا ہے لیکن تھیاگو کہتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں تمہارے بوس اور میری فرنٹ کی شادی ہے ہم بس یہاں کائو کے لیے سرپرائز پلان کرنے آئے ہیں گارڈ انہیں اوفیس جانے کی پرمیشن دے دیتا ہے لیکن وہ خود بھی ان کے ساتھ چلتا ہے پیٹی گارڈ کو الگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ فیزیکل ہونے لگتی ہے گارڈ بھی پیٹی کی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی بھول کے پیٹی کے ساتھ دوسرے روم میں دنگل کرنے چلا جاتا ہے ایدھر بابی کو کائو کا لیپٹوپ ملتا ہے تھیاگو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے تمہیں اور زیادہ دکھ ہوگا لیکن بابی کہاں ماننے والی تھی وہ پھر لیپٹوپ اون کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس میں پاسورڈ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے لیپٹوپ اون نہیں ہو پاتا لیکن بابی نے کائو کو مزا چکانا تھا جس کے چلتے وہ اس کے اوفیس کی اچھے سے مرمت کرنا سچارٹ کرتی ہے اس کی مہنگی چیزیں توڑنے لگتی ہے دوسرے روم میں گارڈ یہ سب سن لیتا ہے لیکن پیٹی اپنی گفہ سے باہر اسے جانے ہی نہیں دیتی بابی پھر کائو کا لیپٹوپ اٹھاتی ہے ایدھر گارڈ کا بھی کام ہو گیا تھا پھر تینوں اوفیس سے باہر آتے ہیں بابی کو اچھا تو لگ رہا تھا لیکن اس نے کائو سے سچا پیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ پھر سے رو پڑتی ہے پھر اگلے دن بابی جم کے نشے کرتی ہے پھر ایک دن پیٹی اسے ملنے آتی ہے بابی کے ایسی حالت دے کے وہ اس کا میک آور کراتی ہے اور اسے ایک نئی لک دیتی ہے جس سے بابی پہلے سے بھی زیادہ ہوت لگنے لگتی ہے پھر جب بابی اوفیس جاتی ہے ایک تو وہاں سب ہی اس کا نیا روپ دیکھ کے چونگ جاتے ہیں وہیں تھے آگو سے بتاتا ہے کہ جج کے اوفیس سے فون آیا تھا تمہارا فولڈر وہاں رہ گیا تھا ہمیں اسے لینے جانا ہوگا جج کا نام سنتے ہی بابی کے من میں لڈو فوڑتے ہیں اور وہ اکیلی ہی جج مارکو کے اوفیس پہنچ جاتی ہے مارکو بھی بابی کی سندتہ سے پربھاوت ہو چکا تھا وہ اسے دیکھ کے چونگ جاتا ہے بابی اسے ہاتھ ملاتی ہے اور بینہ کچھ کہے باہر آ جاتی ہے وہاں وہ اپنی بائی کے جیسے سیم بائی کھڑی دیکھتی ہے جسے دیکھ کے اسے اپنی سیل کی ہوئی باگفی سے یاد آ جاتی ہے تب ہی وہاں کائو بھی آ جاتا ہے وہ رو رہا تھا اور بابی سے بات کرنے کے بھی کوشش کرتا ہے لیکن بابی نے کائو سے کوئی بات نہیں کرنی تھی کائو بار بار اسے معافی مانگتا ہے جس سے بابی ایریٹیٹ ہونے لگتی ہے تب ہی وہاں مارکو آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا سب ٹھیک ہے تو بابی مارکو کے سامنے کائو کو وہاں سے جانے کو کہہ دیتی ہے جج کے سامنے کائو کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد مارکو بابی سے پوچھتا ہے کیا وہ ٹھیک ہے جس کے بعد مارکو بابی کو ایک کلب میں لے جاتا ہے جہاں دونوں کافی باتیں کرتے ہیں لیکن تب ہی مارکو کا دھیان ایک لیڈی پہ جاتا ہے یہ بات بابی بھی نوٹس کر لیتی ہے مارکو لیکن کچھ بھی بتائے بھی نہ بابی کے پاس سے اٹھ کے اس لیڈی کے پاس چلا جاتا ہے یہ بات بابی کو کافی بری لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ کلب سے واپس گھر آنے کے لیے کیب لے لیتی ہے مارکو کی اس حرکت کی وجہ سے بابی اداس تھی پھر وہ پیٹی کو فون کر کے کہتی ہے تم ٹھیک کہتی تھی کسی ایک لڑکے کے ساتھ زندگی نہیں بتائی جا سکتی الگ الگ لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرو اور خوش رہو پھر بابی واپس گھر آتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ گھر کی دور پہلے سے اوپن ہے اور گھر میں کسی نے آکے کچھ دھوننے کی کوشش کی ہے یہ دیکھ کے بابی کافی ڈر جاتی ہے اور وہ تھیاگو کو کال کرتی ہے تھیاگو وہاں آتا ہے حیرانی والی بات یہ تھی کہ کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا بابی کو لگا شاید گائو اپنا لیپٹوپ لینے آیا ہوگا لیکن اس نے لیپٹوپ چھپا رکھا تھا جو کی صحیح سلامت تھا پھر بابی تھوڑا ٹھیک فیل کرتی ہے تھیاگو بابی کو ہک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مارکو سے وہ دور رہے جج لوگوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تب ہی تھیاگو بابی سے اپنے دل کی بات شیئر کرتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے کس بھی کرتا ہے لیکن بابی تھیاگو کو بس فرینڈ مانتی ہے اور کچھ نہیں تھیاگو بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے بابی پر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ پہلے کی طرح زندگی جینا شروع کرے گی جس کے لیے پہلے وہ اپنی سیل کی ہوئی بائک دوبارہ پرچیز کرتی ہے اور پھر رائیڈرز کے ساتھ لونگ ڈرائی پر ٹور پر نکل جاتی ہے لوکیشن پر پہنچ کے بابی جب سبی سے ملتی ہے تو رائیڈرز میں مارکو بھی تھا بابی مارکو کو کہتی ہے کہ اسے اس کی بائک دے کے سمجھ لگ گئی تھی کیونکہ اس نے کوٹ کے باہر بھی سیم بائک کھڑی دیکھی تھی مارکو بابی کو بتاتا ہے کہ کلب وہ اپنی پاس لائف سے جڑے کام کے سلسلے میں گیا تھا پھر بابی اور مارکو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بابی اسے بتاتی ہے کہ ہمارے ملنے سے پہلے ہی مجھے تمہارا سپنا آ گیا تھا مارکو پوچھتا ہے کیسا سپنا تو بابی اسے سب بتا دیتی ہے جس کے بعد دونوں پلنگ توڑ دنگل کھیلتے ہیں اور اگلے کچھ دن یہی کرتے رہتے ہیں پھر ٹور کا لاز دن آتا ہے اس دن مارکو بابی کو بھی نہ کچھ بتائے صبح ہی وہاں سے نکل جاتا ہے بابی کو پھر سے برا لگتا ہے اور وہ اس بار سوچ لیتی ہے کہ مارکو کو وہ دوبارہ نہیں ملے گی بابی پھر واپس آفیس آتی ہے جہاں اس کے اور مارکو کے فیزیکل لیشن کی کوئی ویڈیو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مارکو سے دور رہے بابی یہ بات پیٹی کو بتاتی ہے بابی اسے تھیاگو کے ساتھ کس کرنے والی بات بھی بتاتی ہے پیٹی کہتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تھیاگو کائو کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا لیکن تم جنتہم مت کرو جو بھی ہوگا ہم اسے دیکھ لیں گے پھر بابی ایک بار پھر سے کائو کے لیپٹوپ کو ان کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس پر پاسورڈ میچ کر جاتا ہے اور لیپٹوپ اپن ہو جاتا ہے جہاں وہ پھر فائلز کھولتی ہے جن سے اسے پتا چلتا ہے کہ کائو سچ میں دوسری کمپنی کے ساتھ فروڈ کر رہا تھا یہ بات اگلے دن وہ تھیاگو کو بتاتی ہے تھیاگو پوچھتا ہے اب تم کیا کروگی تو بابی کہتی ہے کہ اب میں کائو کو برباد کر دوں گی لیکن تھیاگو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر کائو پکڑا گیا تو ہماری بزنس کو کافی نقصان ہوگا پھر بابی سوچتی ہے کہ وہ کبھی کائو سے پیار کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ کائو کو ماف کر دیتی ہے تب ہی بابی کے لیے کوئی فول بھیجتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ مارکو نے بھیجے ہیں ساتھ میں ایک لیٹر بھی تھا جس میں مارکو نے بھیجے ہیں اور اسے دینر کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا بابی مارکو کو ماف کر کے اس سے ملنے اس کے گھر چلی جاتی ہے دینر پہ مارکو بابی کو بتاتا ہے کہ اس کا ایک انفینشڈ بزنس رہ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ٹور والے دن جلدی جانا پڑا لیکن اب سب ٹھیک ہے جس کے بعد دونوں خوب باتیں کرتے ہیں اور باتوں کے بعد خوب دنگل بھی اب بابی نے مارکو کے ساتھ رہنا سچار کر دیا ہے لیکن ایک رات وہی لڑکی جس کے پاس مارکو کلم میں گیا تھا وہ اس سے ملنے گھر آ جاتی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ مارکو کی بیوی تھی اتنا سنتے ہی بابی مارکو سے گصہ ہو کے اس کی بات نہ سن کے وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف نکل جاتی ہے بابی کافی گصے میں تھی واپس آتے سمیں اس کا کار سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب بابی کی آنگ کھلتی ہے تو وہ ہسپٹل میں تھی پھر کچھ دن ہسپٹل رہنے کے بعد بابی جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ واپس گھر آ جاتی ہے پھر ایک دن مارکو اس کے گھر آتا ہے وہ بابی کو اپنی سچویشن سمجھانے آیا تھا پھر وہ اسے ایک ہسپٹل لے کے جاتا ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی بچی کو دکھاتا ہے جس سے جنم سے ہی ایک بیماری تھی مارکو بتاتا ہے کہ یہ بیماری اس کی ماں کی وجہ سے آئی ہے وہ پریگننسی کے دوران بھی نشے کرتی تھی کیئر بلکل نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کا یہ حال ہوا بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنی وائف کو ڈائیورس دے دیا جہاں نشے کرنے کی وجہ سے اس کی پتنی کی مانسی کا حالت بھی خراب ہو چکی ہے ایک بار ہسپٹل میں آکے وہ ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ کہیں لے جانے والی تھی لیکن قسمت اسے روک لیا گیا اس دن کے بعد میں نے ریس ٹریننگ گوڈر کروائے اور اپنی بیٹی کی کسٹڈی کھد لے لی یہ سب سنکے بابی کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ مارکو نے اس سے کوئی دھوکہ نہیں کیا پھر دکھاتے ہیں کہ مارکو اپنے ایک جان پہچان والے سے اس رات کی فوٹیج نکلواتا ہے جس رات بابی کا کیر ایکسیڈنٹ ہوا تھا انہیں کار کا نمبر مل جاتا ہے مارکو کو شکتا کہ بابی کو کوئی جان بوجھ کے مارنا چاہتا ہے دوسری طرف کائو کو دکھاتے ہیں جسے بورے طریقے سے مار پڑی تھی اس سے ملنے کوئی اور نہیں بلکہ آیا تھا تھیاگو اصل میں تھیاگو بھی کائو کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بابی کی کمپنی کے ساتھ فروڈ کرنے میں تھیاگو کا بڑا ہاتھ تھا کائو یہاں اسے بتاتا ہے کہ ہمیں بابی کو مارنا ہی ہوگا کیونکہ اس کے بزنس پارٹنرز اور ویٹ نہیں کر سکتے اصل میں کائو کے لیپٹوپ میں وہ سارے ثبوت تھے جس سے وہ سارے پکڑے جانے والے تھے ابھی تک انہوں نے مارکو کی وجہ سے بابی کو مارنا نہیں تھا لیکن اب ان کے پاس دو راستے تھے یا تو خود مر جائیں اور یا پھر بابی کو مار ڈالیں جس کی وجہ سے دونوں بابی کو مارنے کا پلان بناتے ہیں فی تھیاگو بابی کو بہانہ بنا کے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے بابی مان جاتی ہے لیکن راستے میں وہ اپنا اصلی چہرہ اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر گاڑی سے اترنے کی کوشش کی تو ماری جاؤگی تب ہی بابی کو مارکو کی کال آتی ہے تھیاگو کی وجہ سے وہ پک نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر تھیاگو کا روڈ پہ دھیان جاتا ہے بابی جلدی فون پک کر کے مارکو کو ساری بات بتا دیتی ہے بابی کے فون میں پہلے سے جی پی ایس ہون تھا جس کی ہیلپ سے مارکو ان کا پیشہ کرتا ہے ادھر تھیاگو بابی کو لے کے پہنچتا ہے ایک جنگل میں جہاں کائو بھی تھا وہ پھر دونوں بابی کو مارنے ہی لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں مارکو آ کے پہلے کائو کو مار ڈالتا ہے لیکن پھر مارکو اور تھیاگو کی اپس میں لڑائی ہوتی ہے جس میں مارکو کے گولی لگ جاتی ہے پھر تھیاگو بابی کو مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی مارکو کی کولیگ وہاں آتی ہے جو تھیاگو کو گولی سے مار ڈالتی ہے اس طرح مارکو اور بابی بچ جاتے ہیں پھر کچھ سمی بات دکھایا جاتا ہے کہ مارکو اپنی بیٹی کو گھر لے آیا ہے اور اب وہ اور بابی خوشی خوشی رہ رہے ہیں اس طرح موی سماپت ہوتی ہے ایکسپرینیشن اگر اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا